پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق ڈیفنس ریپورٹر سے بات کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف خفور کا کہنا تھا کہ بھارتی حکومت اور اسکری قیادت غیر ذمہ دارانہ بیانات دے رہے ہیں بھارتی قیادت کہتی ہے کہ پاکستان کو سات سے دس دن میں ختم کر دیں گے ذمہ دار افراد ایسے بیانات نہیں دیکھ لے بات صرف سات یا دس دن کی نحیت سے پہلے اور بات کی بھی ہے جنگ میں کسی کی ہارجیت نہیں ہوتی انسانیت ہارتی ہے لیکن اگر جنگ مسلط کی گئی تو بھرپور جواب دیں گے ترجمان پاک فوج نے کہا کہ جو فوج 71 سال سے 8 ملین کشمیریوں کو شکست نہیں دے سکی وہ 207 ملین پاکستانیوں کو کیسے شکست دے سکتی ہے افواج اسلحے کے زور پر نہیں جذبہ ایمانی اور عوام کی حمایت سے لڑتی ہیں اور کوئی دنیاوی طاقت ایک متحد قوم کو شکست نہیں دے سکتی پہلے بھی کہا تھا جنگ شروع آپ کریں گے ختم ہم کریں گے پاکستان اور افواج پاکستان ہمیشہ آپ کو سرپرائز کریں گے میجر جنرل آصف غفور کا کہنا تھا کہ فروری 2019 میں پاک بھارت جنگ دستک دی چکی تھی لیکن افواج پاکستان کی تیاری اور محصر جواب نے امن کا راستہ ہموار کیا تینوں سرویسز نے اپنے آپ کو قابل فورس کے طور پر منوایا پاکستانی قیادت نے اس خطرے کو احسن طریقے سے نمتایا جنرل کمر جاوید باجوا کی سپیریئر ملٹری اسٹرائٹیجی نے جنوبی ایشیا کو بہت بڑی تباہی سے بچایا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاکستانی سیول اور ملٹری لیڈرشپ خطے میں امن کی خواہاں ہیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی ملٹری ڈپلومیسی نے اقوام عالم میں پاکستان کا مقام بلند کیا کامیاب ملٹری ڈپلومیسی نے خطے میں امن کیلئے پاکستان کے کردار کو نمائع کیا انڈین سیول ملٹری لیڈرشپ کو بھی خطے میں امن کی حمایت کا اندازہ ہونا چاہیے بھارتی لیڈرشپ کو چاہیے کہ مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم کو بند کریں مقبوضہ کشمیر میں لگی آگ پورے خطے میں پھیل سکتی ہے دنیا کو بھی اس خطرے کا ادراک ہونا چاہیے ترجمان پاک فوج نے کہا کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے پاکستان کی سلامتی اور ترقی کو ہمیشہ مقدم رکھا باجوا ڈاکٹرائن ملکی سلامتی پر کوئی بھی سمجھوتا کیے بغیر ملک اور خطے میں امن لانا ہے سربراہ پاک فوج نے اپریشن شیر دل سے ضرب عزب تک کی کامیابیوں کو رد الفساد کے ذریعے مستحکم کیا رد الفساد سب سے مشکل اپریشن اور دائمی امن کے لیے اہم ترین مرحلہ ہے خطے میں امن کے لیے آرمی چیف کی تاریخی اقدامات رہے انہوں نے مذہبی ہم آنگی اور مدرسہ ریفارمز میں اہم کردار ادا کیا اور پاک افغان اور پاک ایران سرحد کو بھی مضبوط اور محفوظ کیا آئی ایس آئی دنیا کی مانی ہوئی انٹیلیجنس ایجنسی ہے ہمیں اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں پر فخر ہیں میجر جنرل آصف گفور کا کہنا تھا کہ بطور ترجمان کوئی بات ذاتی رائے نہیں ہوتی میرے جانے پر میلٹری ترجمان پالیسی سے مبرک کوئی بات نہیں کر سکتا اگر بھارتی خوش ہیں تو میرے لیے یہ اعزاز ہے ہم سب کا ایک اہدے وفا ہے اہدے وفا وطن وطن کی مٹی اور ہم وطنوں کے ساتھ اہدے وفا کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اور انشاءاللہ ہم اس اہد کو وفا کریں گے آپ سب کے تعاون کا شکریہ میڈیا کا شکریہ پاکستانی عوام بالخصوص سوشل میڈیا پر نوجوانوں کا شکریہ یکم فروری سے نئے ڈی جی اپنی ذمہ داریاں سنبھا لیں گے انہوں نے مزید کہا کہ میڈیا میں ڈیفنس ریپورٹرز میری بنیادی ٹیم رہے انہوں نے بھرپور طریقے سے افواج پاکستان کی ریپورٹنگ کی اور اپنی ذمہ دارانہ ریپورٹنگ سے افواج کے جذبہ کو مضبوط کیا پاکستان نے پچھلی دو دہائیوں میں دہشتگردی کے خلاف بقا کی جنگ لڑی اس جنگ میں ڈیفنس ریپورٹرز نے افواج کا بھرپور ساتھ نبھایا میڈیا کا افواج پاکستان کی کامیابی میں اہم کردار رہا میڈیا نے افواج اور شہیدوں کے لواحکین کے دل جیتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں ساتھی ساتھ ہمارے چینل نائی نیوز ایشٹی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ اپ ڈیٹس آپ کو بروقت موصول ہو سکیں